چار دیواری کے اندر اور اپنے نا تریقے کار کے اندر یہ کام کرنا چاہیے ہم جیسے عبادت کرتے ہیں نا مسجد میں جا کے کرتے ہیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں قربانی بھی تو اگر کسی نان مسلم کو یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان جانوروں کے ساتھ ایسے ملتے یہ قربانی کرنا ظلم کے سینس میں وہ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے قربانی جب سٹارٹ ہوئی تھی قربانی کا کنسیپٹ ادھر سے آیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو بولا تھا آپ کی جو سب سے پیاری چیز ہے اسے قربان کریں تو سمجھ لیں کہ اگر ہم اگر جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بھی کتنا ویلیو رکھتا ہے میرے دوست فرینڈ فیس بک پہ ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا انہوں نے کہا قربانی نہیں ہم کر سکتے وہ ظلم ہو گائیں کو روٹی کھلانے والا اور گائیں کو روٹی کے ساتھ کھانے والا کبھی بائی نہیں ہو اگر یہاں پہ اس روڈ پہ کھڑے ہو کہ کوئی ہندو اپنا رسم کرے کوئی مذہبی رسم کرے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان اسے چھوڑیں گے کیا کرنے دیں نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے اپنی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے تو پھر قربانی کی دفعہ آپ کہتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں اسلام علیکم نمس سے سرسیاقال میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں ٹاپک بہت انٹرسنگ ہے اور بہت سیریس ٹاپک ہے پاکستان کی عوام کو ایسا لگتا ہے کہ شاید انڈیا میں مسلمانوں کو عید العذاب پر یا ویسے بھی قربانی کرنے سے روکا جاتا ہے لیکن پاکستان کی عوام کو ایسا کیوں لگتا ہے اور کیا واقعی انڈیا میں مسلمانوں کو قربانی کرنے سے روکا جاتا ہے اس حوالے سے آج میں پاکستان کی عوام سے رائے لوں گا اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام ہم رکشہ چلاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں شربت کا ڈال گاتا ہوں شربت کا سٹرال ہے آپ کا زبردست میرا آج کا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ ابھی قربانی آ رہی ہے عید آ رہی ہے قربانی کی تو مسلمان یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں بڑے جشن کے ساتھ ہم تیاریاں کر رہے ہیں ہم نے قربانی کرنی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پہ تو ہم قربانی کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہمارا تہوار ہوتا ہے تو انڈیا میں اگر بات کی جائے انڈیا کے مسلمان بھی ایسی قربانی کرتے ہیں بہت ظلم ہو رہا ہے تھا وہ ایسے قربانی کر سکتے ہیں وہ انہیں بڑے ظلم ہو رہا ہے تھا آپ کو انکل جی یہ کس نے بتایا کہ وہ قربانی نہیں کرتا ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں ہم تو انہیں بہت مارتے ہیں جو دیکھتے ہیں جی ادھر تیس کروڑ مسلمان ہیں اچھا دیس سے بھی زیادہ تو آپ کو لگتا ہے وہ مار کھاتے ہوں گے ہم بہت مار کھاتے ہیں کیا کریں جی ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی اکومت ہے نا جیسے تو کچھ بھی کار سے دے پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا ہے مسلمانوں کی بات مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ساری یہ ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم بڑے جیشن کے ساتھ پاکستان میں ہیں بڑے جیشن کے ساتھ تیاریاں کر رہے ہیں قربانی دینی ہیں ادھر انڈیا میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انڈیا میں کیوں نہیں قربانی کرنے دیتے ہیں آپ کو کون کہتا ہے قربانی نہیں کرنے دیتے وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے قانون بنایا ایک رول بنایا ہے اس رول کے مطابق قربانی کرو قربانی سے میرا نہیں خیال کے وہ روکتے ہیں چلیں مجھے آپ یہ بتائیں اگر یہاں پہ روڈ پہ انکل جی آپ بھی بتانا مجھے اگر روڈ پہ کھڑا ہو کہ کوئی ہندو اپنا مذہب پاکستان کا ہندو ہو میں نہیں کہتا کہ ہی اور پاکستان میں بھی ہندو ہیں وہاں کوئی ایک ہندو یہاں پہ کھڑا ہو کہ اپنے مذہب کی پوجہ کر رہا ہو ٹھیک اپنے مذہب کا کوئی بھی ایک اس کی جو ایک رسم ہے وہ کر رہا ہو تو آپ اسے کرنے دیں گے سر جیسے ہم کو نہیں کرنے دی رہے قربانی ادھر نہیں کرنے دیں آپ کرنے دیں گے ہم کیا کرنے دیں نہیں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے اپنی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے تو پھر قربانی کی دفعہ آپ کہتے ہیں وہ ظلم یہ تو مسلمان ادر سے رہ رہے ہیں ہمارا ایک دن تہوار ہے نا دیکھیں یہی تو بات ہے ہم کسی کو ریسپیکٹ دیں گے وہ ہی ہمیں ریسپیکٹ دے گا اپنی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے انہیں یہاں پہ نہیں کرنے دیں گے تو پھر وہاں پہ بھی جب کوئی روڈ پہ قربانی کرتا ہے تو انہیں بھی دکھ ہوتا ہے نا ان کے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے تو اس لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے مذہب کا خیال کرنا چاہیے انہیں ہمارے مذہب کا خیال کرنا چاہیے وہ پ قربانی کرتے ہیں لیکن وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں آپ جا آپ جس کی پوجہ کرتے ہو اگر کوئی تو آپ اس کے سامنے قربانی کرو گے اس چیز کی اسے زیبا کرو گے تو انہیں تھوڑا سا دکھ تو ہوگا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے چار دواری کے اندر ہمارا وہ حلال جانور ہے نا دیکھو نا قربانی کہاں سے چلی ہے حضرت ابراہیم لے اسلام کے ٹھیک ہے اس کے بیٹے پہ چلی ہے یہ چوری لیکن وہ بیٹا اٹھایا گیا نیچے دنبا آ گیا اور یہ چیز جو مجھے نان مسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کسی نان مسلم کو یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان جانوروں کے ساتھ ایسے ملب یہ قربانی کرنا ظلم کے سینس میں وہ سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے قربانی جب سٹارٹ ہوئی تھی قربانی کا کنسیپٹ ادھر سے آیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو بولا تھا آپ کی جو سب سے پیاری چیز ہے اسے قربان کریں تو سمجھ لیں کہ اگر ہم اگر جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بھی کتنا ویلیو رکھ ہے تو یہ میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے آپ اپنا جو بھی پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں رکھ سکتے ہیں وہی نازل ہوئی نا کہ تم اپنا قیمتی چیز ہے مجھے ادا کر تو اس نے کیا بولا کہ بیٹا اب اب امتحان کا ٹیم آگیا ہے ٹھیک ہے تو بہا بیٹا بولا باپ تم ایسے کرو اگر تمہارا دل نہیں کر رہا تمہارا آنکھوں پر پٹی بانجھ لے پٹی بانجھ گیا تو مجھے زبا کر دے یہ بات تھوڑی لمبی میری بات سنے تھوڑی تھوڑی سی ٹ وہ تو خدا کا موجز ہے کہ بیٹا ہٹایا گیا حضرت اسماعیل بیٹا ہٹایا گیا ادھر جانور آ گیا ٹھیک ہے ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں میں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں اسے اگری کرتا ہوں میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے انکل جی جو بھی آپ مجھے سن رہے ہیں کہ ہم کسی کے مذہب کو عزت دیں گے ان کے مذہب کا احترام کریں گے تو ہی وہ ہمارے مذہب کا احترام کرے گا ہمیں نہیں چاہیے یا ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قربانی کریں لیکن اپنا ایک چار دواری میں یا خیال کریں گے بے شک بے شک اپنی چار دواری میں کریں روڈ پہ نہ کریں کیونکہ وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں گائے ہو گی وچھا ہو گیا تو ہمیں ادھر انڈیا میں بازار میں اپنے دروازے میں نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنی چار دواری میں کرنی چاہیے بہت اچھا لگا کہ یہ بائی صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ غلط کرتے ہیں لیکن اب وہ اس بات کو سمجھے ہیں اور وہ ماننے بھی ہیں یہ ہے کہ اگر ہماری میڈیا کوشش کریں ہمارے جو بڑے ہیں جو ہمارے مذہبی سکالر ہیں وہ کوشش کریں تو عوام سمجھ سکتی ہے بس ہمیں جان کے نہیں سمجھایا جاتا ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے اور فرقہ واریت اور مذہب کے نام پر لڑایا جاتا ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں یہ بتائیں میرے آج کا سوال یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے عید آ رہی ہے قربانی والی تو کوئی جانور وغیرہ لے لی ہے آہ انشاءاللہ لے لی ہے لے لی ہے زبردست فل جشن کے ساتھ خوشی کے ساتھ قربانی کریں گے الحمدللہ اللہ کے لاک لاک شکر ہے کہ ہم زندہ ہے اور ہم پہ عید آ رہی ہے اور ہم قربانی کریں گے یہ تو آپ پاکستان میں رہتے ہیں مسلمان ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر انڈیا کے مسلمانوں کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی بلکل خوشی کے ساتھ یا بلکل آزادی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں نہیں سر دنیا میں جدھر بھی مسلمان ہوگر یہ ہندستان میں ہو یا امریکہ میں وہ سب کے ایک خوشی ایک جیسے ہے نہیں نہیں وہ تو خوشی وہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمان تو خوشی کے ساتھ لیکن انہیں کرنے دی جاتی ہے ہندوستان کے جو لوگ ہیں ہندوستان کی جو گورمنٹہ انہیں کرنے دیتی ہے قربانی لازم ہی دے گا اگر نہیں دے گا تو ہم اس پر ایکشن لیں گے نا سارے دن ابھی دیتا ہے دے گا انشاءاللہ اسلام علیکم آپ کا نام فرحان منیر تھوڑا سا ہنچی بولیے گا شہر ہے فرحان منیر کیا کرتے ہیں میں سٹیڈی کرتا ہوں میرے بھائی آج کا میرا جو ٹاپک ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے مسلمان قربانی کرتے ہیں بہت ازادی کے ساتھ بلکل ایزی لی اور انڈیا کے اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ قربانی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ایزی لی جی بہت مشکل ہوتی ہے وہاں کے مسلمانوں کو قربانی کرنے کے لیے کیونکہ پتہ کیا وہ اس کی پوجا کرتے ہیں گائے کی انڈین جو ہیں ہندو ہیں تو وہ بہت مسئلہ مسائل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے تو اس کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انہیں جو ہے ریلیف ملنا چاہیے اس بارے میں ریلیف ملنا چاہیے لیکن آپ نے حد بولا آپ کی بات میں ہی میری بات ہے آپ کی جواب میں ہی میرا اگلا سوال ہے آپ نے حد بولا کہ وہ اس کی پوجا کرتے ہیں اب آپ حد بتائیں کہ جس کی کوئی بھی جس کے لیٹس فوز آپ کے دل میں کسی کی ریسپیکٹ اور آپ کے سامنے اس کو زبا کیا جائے تو آپ ہٹ ہوں گے یا نہیں نہیں ہاں جی ہوں گا ہوں گے نا ایسے ہی مسلمانوں میں بھی مسلمان ہوں ہم بھی قربانی کرتے ہیں اور ہمارے پہ یہ مطلب سنت ہے کہ قربانی کرنا لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں دوسروں کا جو مذہب ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یار کوئی ہرٹ نہ ہو قربانی کریں لیکن چار دواری میں کریں جو رول اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق ہاں جی بلکل رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق اگر کوئی روڈ پہ کرتا ہے وہ غلط نہیں ہے یعنی ہندوستان میں کوئی روڈ پہ قربانی کرے گا مسلمان تو وہ پھر دیکھنے والے کا دل دکھے گا ہاں جی بلکل دکھے گا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ روکتے ہیں اگر روکتے ہیں ہاں جی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو آپ بھائی جان اس حوالے سے کچھ کہیں نہیں یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کے دل میں بڑی ریسپیکٹ ہے گاہیں کے لیے جی ہاں جی کیونکہ وہ اس کو پوچھتے ہیں اس کا یعنی ان کا اپنا کوئی ایک نظام اپنا ایک رسومات ہاں جی رسم ہے ٹھیک ہے ہم ان کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہم اپنی چار دیواری میں یہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی بغیرہ کریں ہم ادھر مسلمان رہتے ہیں لائک ادھر مسلمان ہیں سارے آپ ادھر قربانی کرو دیکھو آپ کو پتا ہے بے شک روڈ پہ کرو بے شک گلی میں کرو آپ کو پتا ہے یار کوئی دکھ نہیں رہا سارے بلکہ اپنا ایک ان ساروں کا ایک ہی مذہب ہے اور وہ اس طریقے سے لیکن جہاں پہ ہندو ہیں وہاں پہ ان کے بھی مذہب کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں جی جی بلکل رکھنا چاہیے بھائی بلکل ہاں جی پھر اس بات پہ اگر کوئی مسلمان کہہ دیتا ہے کہ دیکھو جی ہمیں قربانی نہیں کرنے دی جاری تو پھر کیسا لگے لگے وقتی تو برا لگے لیکن یہ ان کی اپنی غلطی ہے اپنی اپنی سوال میں آپ سے کرتا ہوں اگر یہاں پہ اس روڈ پہ کھڑے ہو کہ کوئی ہندو اپنا رسم کرے کوئی مذہبی رسم کرے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان اسے چھوڑیں گے ہمیں برا لگے ہمیں برا لگے یہی بات ہے اگر یہاں پہ ہم اس کو رسم نہیں کرنے دے رہے اپنی کوئی پوجہ نہیں کرنے دے رہے تو پھر وہ بھی تو تھوڑا دل رکھتے ہیں انہیں بھی تو برا لگتا ہے نہیں پچھلے دنوں میں نے ایک فیس بک میں میں نے ویڈیو دیکھی اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ گائیں کو روٹی کھلانے والا اور گائیں کو روٹی کے ساتھ کھانے والا کبھی بائی نہیں ہو سکتا تو ہمارے مسلمان بائی نے انہیں ہرڈ کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے یعنی ریپلائے میں اسے کہا کہ جو تم گائیں کا موت پیتے ہو ہم گائیں کا دودھ پیتے ہیں ہم بائی نہیں ہو سکتے ایسا تو نفرتیں پھیلتی ہیں میرے بائی ایسی باتیں میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنی زندگی اچھے طریقے کے ساتھ اپنے دین کے مطابق ہمیں اپنے مذہب کے مطابق گزارنی چاہیے انہیں اپنے مذہب کے مطابق گزارنی چاہیے لیکن ہمیں ان کے مذہب کا اخترام کرنا چاہیے انہیں ہمارے مذہب کا اخترام کرنا چاہیے لیکن ہم کسی پر ہٹ نہ کریں کوئی بات یہ بات ہے بہت اچھا لگا جی دیکھیں ہمارے یہاں کے معاشرے کے لوگ اور یہ جرنل پبلک ہے کوئی خاص اتنی پڑی لکھی نہیں اس چیز کو جب ایک دفعہ سمجھائیں تو سمجھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے ہمارے مذہبی لیڈران کو چاہیے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس چیز پر غور کریں یہ ہندو مسلمان کی جنگ کو ختم کریں اور پیس کو پرموٹ کریں شکریہ السلام علیکم آپ کا نام حسنین حسنین کیا کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں شاپ پہ سلون کا باربر شاپ پہ سلون کا کام کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ عید آ رہی ہے قربانی کی عید آ رہی ہے یہاں پہ تو مسلمان تیاری کر رہے ہیں جانور لے رہے ہیں قربانی کے لیے تو کیا انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی قربانی ایسے ہی کر لیتے ہیں آسانی سے نہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے میرے دوست فرینڈ فیس بک پہ ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا انڈیا سے جی انڈیا سے کیا بتایا انہوں نے کہا کربانی نہیں ہم کر سکتے وہ ظلم ہو رہا ہے ادھر کیوں نہیں کر سکتے آپ نے کبھی یا انہوں نے بتا دی آپ نے مان لی آپ کو لگتا ہے ایسے ہوگا میں انٹرنیٹ ویسے یوز کرتا ہوں ویسے بھی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ جیسے بھی مام بتاتی ہے یوز کرتی ہیں ہم سب دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں کرتے وہ کربانی نہیں کرنے دیتے جبکہ یہ میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں آپ کو زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے وہ کربانی سے نہیں روکتے وہاں پہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کربانی کرو لیکن چار دواری کے اندر کرو ہماری جو مطلب ہمیں ہٹ نہ کرو ہمیں دکھ نہ پہنچاؤ آپ یہ ہے مجھے کوئیسٹن بتائیں کہ اگر یہاں پہ کوئی ادھر یا ادھر کوئی ہندو کھڑا ہو کے اپنا پوجا کرے یا کچھ بھی اپنا مذہبی رسم کرے تو یہاں کے لوگ اسے کچھ کہیں دل پر رحم ہے ان کے دل میں رحم نہیں ہے نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا نام یوسف آپ کا نام عبداللہ فانس کیا کرتے ہیں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کربانی عید آ رہی ہے عید آ رہی ہے کربانی کی تو پاکستان میں تو یہاں پہ تیاریاں جانور لوگ لے رہے ہیں کربانی کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے ہندوستان کی انڈیا کی اگر بات کی جائے وہاں پہ بھی مسلمان آسانی سے اپنا کربانی کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تیس فیصد ہوں گے مسلمان صحیح ہے بیس پچیس فیصد جی جی اتنا مطلب ہوا تھا کہ جو حضور پاکستان کے بارے میں انہوں نے خود ساکھی تو مسلمان نے آواز اٹھائی تھی تو یہ لوگ کربانی تو آپ کاری سکتے ہیں مطلب ہے اتنی پاور کے لیے آپ کو نہیں لگتا وہاں کی حکومت اس چیز کو سمجھتی ہے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ کنسپٹ یہ ہے کہ وہاں پہ قربانی نہیں کرنے دیتے وہاں پہ بس وہ کہتے ہیں رول کو فالو کرو رول کو فالو کرتے ہو کہ قربانی کرو یہ نہیں کہ آپ روڈ پہ کسی بیل کو زیبا کر رہے ہو یا کسی بکرے کو یا کسی جانور کو زیبا کر رہے ہو آپ رول کے مطابق قربانی کرو کیا خیال ہے یہ قربان کی جگہ ہوتی ہے نا روڈ پہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوتا کہ گھروں کے پار ہو جاتا ہے یا ان کی گھر اندر ہو جاتا ہے اس طرح مطلب ہو جاتی ہے لیکن روڈ پہ تو نہیں کوئی مطلب پاکستان میں بھی نہیں ہے اگر ایک چھوٹا سا کامن سینس والا کوئیسن ہے اگر یہاں پہ کوئی ہندو آ کے روڈ کے اوپر اپنے جو ایک ان کا ہوتا ہے مذہبی کوئی بھی رسم ہوتی ہے آ کے وہ اپنی پوجہ کر رہے یا کچھ بھی کرے یہاں پہ کوئی کرنے دے گا اسے یہ بتا نہیں کسی کے مذہب پہ کیا بھرنا مذہب پہ بات نہیں کر رہا میں بھی تو میں بھی تو پیس کو پرموٹ کر رہا ہوں اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کوئی ہندو آ کے روڈ پہ کھڑا ہو کے اگر اپنی پوجہ کرے اپنا کچھ بھی مذہبی رسم کرے تو کوئی مسلمان کرنے دے گا پاکستان اسلام اس کی چیز کی جازت نہیں دیتا تو پھر جب وہاں پہ اگر وہ کوئی روڈ پہ کرنے سے روکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو روک دیا ہے ہم نے چار دیواری کے اندر اور اپنے نا تریقے کار کے اندر یہ کام کرنا چاہیے ہم جیسے اپادت کرتے ہیں مسجد میں جا کے کرتے ہیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو چار دواری کے اندر رہ کے کرنی چاہیے نا ان کو بھی ریسپیکٹ دینی چاہیے کہ یار وہ ہرٹ نہ ہوں ان کا دل نہ دکھے ہاں جس طرح کے مسلمانوں کے لیے جیسے نبی جن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برا بلا کیا تو مسلمانوں نے تکلیف ہوئی ہے دیکھیں وہ مذہبی لوگ ہیں مذہب پھر کے علیہ دلہ دے ہیں تو ہر کام اپنے شیڈول کے ساتھ سے کرنا چاہیے اپنے شیڈول آپ کا کہنے کا مطلب ہی ہے انہیں اپنے مرضی سے جو کرنے ہیں وہ کرنے تو ہم نے جو کرنا وہ کرنے تو ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنی جائے وہ ہماری ریسپیکٹ کریں گے کیا کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا جو فیس بک پہ یو ٹیو پہ یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں یہ ہو گیا ہندوستان میں قربانی کرنے سے روکا جا رہا ہے یہ غلط ہے یا صحیح آپ کا کیا اپنین ہے نہیں دیکھیں غلط ہے کہ قربانی کرنے سے روکا جائے اگر چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستان کے عوام کی رائے آپ کے سامنے رکھی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میرے خیال میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دوسروں کے مذہب کو ریسپیکٹ دینی چاہیے ہم کسی کے مذہب کو ریسپیکٹ دیں گے تو ہی کوئی ہمارے مذہب کو ریسپیکٹ دے گا گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ